اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مائی نیم اس محمد مدسر اینڈ آئیم پی ایش ٹی سٹوڈنٹ چائنہ میں ویسے تو مجورٹی یونیورسٹیز کی ڈیڈ لائن غزر چکی ہے سکولشپ کے تھوڈ اپلائی کرنے کی سکتمبر انٹیک کے لئے لیکن چاند ایک یونیورسٹیز ہیں جن میں آپ ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہو بیچلر ماسٹرز یا پی ایش ٹی کے لئے سکولشپ کے تھوڈ اس میں سے ایک یونیورسٹی ہے تینجن یونیورسٹی آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ تینجن یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا کیا الیجیبیلیٹی کریٹری ہے کون کون سے ڈاکومٹس چاہیے اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لئے اس کے علاوہ کون کون سے سکولشپس اویلیبل ہیں تینجن یونیورسٹی میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تینجن یونیورسٹی کافی سارے سکولرشپس آفر کرتی ہے جس میں سے کچھ سکولرشپس کی ڈیڈ لائن تو گزر چکی ہے لیکن کچھ سکولرشپس میں آپ ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں بیچلر، ماسٹر اور پی اچ ڈی کے لیے سب سے پہلے اگر اویلیبل سکولرشپس کی بات کی جائے تو سب سے پہلا جو سکولرشپ ہے وہ ہے سی اے سی سکولرشپ اور سی اے سی سکولرشپ کے انڈر بھی تین چار ٹائپس کے سکولرشپس ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا سکولرشپ ہے وہ ہے تینجن گورنمنٹ سکولرشپ اور اس کے بعد جو تھرڈ سکولرشپ ہے وہ ہے تینجن یونیورسٹی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سکولرشپ جو کہ صرف بیچلر کے لیے ہوتا ہے اور سی اے سی کے اگر بات کی جائے تو سی اے سی میں ایک تو سکولرشپ ہوتا ہے کہ ٹائپ اے کے طرح آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے جب آپ سی اے سی کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس کی تو ڈیڈ لائن گزر چکی ہے جو کہ تھی یکم فیبرری اس کے بعد ایک سکولرشپ ہے سلک روڈ پروگرام اس سکولرشپ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہے یکم مئے اس کی ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد جو سیکنڈ سکولرشپ ہے وہ ہے یوت آف ایکسلنس سکیم آف چائنا اس پر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ہے تیس اپریل اس کی ڈیڈ لائن ہے اس پر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس پر آپ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس سکولشپ کے طور پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو تینجن گورنمنٹ سکولشپ ہے اس کی ڈیڈ لائن ہے 31 مہے ہے اور یہ سکولشپ جو ہے ماسٹرز اور پی اچڈی دونوں کے لیے ہے اس کے بعد جو لاسٹ والا سکولشپ ہے تینجن یونیورسٹی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سکولشپ ہے وہ صرف بیچلر کے لیے ہے اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 15 مہے ہے 15 مہے 2024 آج کی ویڈیو میں جو ہمارا فوکس ہوگا وہ سلک روڈ پروگرام سکولشپ جو ہے وہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان سارے سکولشپ میں سے ہائیلی پیٹ سکولشپ ہے جو کہ بیچلر کو تقریباً 2500 رم بی پر مند دیتا ہے اس کے بعد ماسٹرز کو 3000 رم بی پر مند دیتا ہے اس کے بعد پی ایش ٹی کو 3500 رم بی پر مند پے کرتا ہے جو کہ اس کے بعد اگر الیجبیلٹی کریٹیریا کی بات کی جائے تو بیچلرز کے لیے آپ کی ایج 25 یر سے کام ہونی چاہیے اور آپ کے پاس انٹر بیڈیٹ کی ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد اگر ماسٹرز کی بات کی جائے تو ماسٹرز میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس بیچلرز کی ڈگری ہونی چاہیے یعنی 16 یر ایجوکیشن ہونی چاہیے اور آپ کی جو ایج ہے وہ 35 یر سے کام ہونی چاہیے اس کے بعد اگر پی ایش ٹی کی بات کی جائے تو پی ایش ٹی میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی ایج 40 یر سے کام ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری یعنی کہ 18 یر ایجوکیشن ہونی چاہیے آپ کی اس کے بعد سکولشپ کوریج میں میں نے آپ کو اس کا سٹائپنڈ بتا دیا ہے کہ بیچلرز کے لیے 2500 ماسٹرز کے لیے 3000 آر ایم بی اور پی ایش ٹی کے لیے 3500 آر ایم بی ہے اس کے علاوہ اس کا جو سکولشپ ہے اس میں جو آپ کی جو اکوموڈیشن ہے وہ آپ کی فری ہوگی اس کے بعد آپ کی ٹوشن فی ویو آف ہوگی اس کے بعد آپ کا جو ہیلتھ انشورس ہے جو کہ تقریبا ویسے سٹی ٹو سٹی ویری کرتی ہے جس طرح سے ابھی میں شامن میں ہوں تو شامن میں تقریبا 800 ہے اور یوزیلی اتنا ہی ہوتا ہے 800 سے لے کر 1000 تقریبا تو یہ سارا سکورشپ میں کور ہوگا اس کے بعد اگر ڈاکومٹس کی بات کی جائے تو ڈاکومٹس میں آپ بغیر آئٹس کے اور بغیر ایکسپٹس لیٹر کے آپ اپلائی کر سکتے ہو اور جو باقی ڈاکومٹس ہیں وہ جنرل جو باقی یونیورسٹریز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں جو میں کئی بار بتا چکا ہوں وہی ڈاکومٹس چاہیے جن میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک سی وی ہو اس کے بعد آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی لیٹر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے جو ایڈوکیشن ڈاکومٹس ہے وہ نوٹرائز ہوں وہ آپ کسی بھی کچاری سے جا کے کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس نون کریمیلل ریکارڈ یا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس چھٹے نمبر پر آپ کے پاس جو سٹیڈی پلان رسرچ پلان ہوا ہونا چاہیے جو کہ بچلر کے لیے 600 ورڈ سے کم کا ہو اور ماسٹر کے لیے 800 ورڈ سے کم کا ہو اور پی ایش ٹی کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس 1000 ورڈ سے کم کا رسرچ پلان یا سٹیڈی پلان ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے جو ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ نے نوٹرائز کروانے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک فیزیکل اگزیمنیشن فارم ہونا چاہیے جو کہ فلہ پور ڈاکٹر سے اور اس فارم کا لنک منیچر ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس دو رکومنڈیشن لیٹرز ہونے چاہیے اور تقریباً یہی ڈاکومنٹس ہیں جو سب ہی یونیورسٹریز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں چائنا لازٹ پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی آپ نے سیم جس طرح آپ سی ایسی سکولشپ کے لیے اپلائی کرتے ہو ویسے ہی اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سی ایسی پورٹل پر آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کا لنک منیچر ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے بعد آپ نے یونیورسٹری پورٹل پر کرنا ہے اس کا بھی لنک منیچر ڈسکرپشن میں دے دوں گا ان دونوں پورٹل پر اپلائی کرنا ہے آپ نے اور اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ نے سی ایسی پر اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے لیکن ہاں اگر آپ کو ادھر سے ریجیکشن مل گئی ہے تو آپ اس application کو withdraw کر کے تو آپ دوبارہ apply کر سکتے ہیں اور آپ نے type b آپ نے select کرنی ہے جو کہ type b ہوتی ہے direct university میں apply کی تو آپ نے cse portal پر type b select کر کے آپ نے application submit کرنی ہے اس کے بعد university portal پر تو یہ apply کا طریقہ ہے اور یہ بہت اچھی opportunity ہے especially ان کے لیے جن کا cse سے rejection ہوئے وہ دوبارہ سے اپنی application withdraw کرنی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اور مزید اس طرح کی scholarship updates کے لیے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بعد